ملکہ السلام علیکم ورز میں مدسر شفیق اور آج کوٹلی ویلاغر ڈیر ٹو سٹارٹ کر لیا ہے پیوٹھیں فریش ہوئے ہیں جہاں پر اسٹیک ہے یہ باہر مناظر دیکھیں کھرکی سے باہر کے ماشاءاللہ موسیقی عدیل بھی دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کھڑکی کھولنے کی سوسائٹ کرنے لگے ہیں چھوڑ دیں بھئی تکلیف ہی کی آگے جالی لگی ہوئی ہے پھر بھی چیز نہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں دل بھی چلتے اوپر چلتے اوپر سے دکھاتے آئیں عدیل بھی کیسا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھی ہم نے نائٹ سے گیا بہت برسکون جگہ تھی اور ابھی ہم سب وہ دوینہ جا رہے ہیں اپنی نیند کی ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں کھوڑ دیں چھوڑ دیں اور ابھی باہر ہم نکلنے لگے ہیں ابھی یہ اوپر آئے ہیں جی سیڑیوں سے اور چیک دویو ماشاءاللہ 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 کھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ بیوٹی ادیل بہت جانے کا دل نہیں ہے یہاں سے ماشاءاللہ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی کوئی ناشتے کا بندوبست کرتے ہیں پھر پیٹ پوجا پھر کم دوجا چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں ناشتے کے بعد اللہ حافظ ملتے ہیں ناشتے ہیں 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 ہیں ن سیکنڈ ڈے ابھی تک رہستے لیں رات آکتے تھا سٹے ہوا تھا ہمارا رات ہمارا سٹے ہوا تھا چوک صائبہ رات ہمارا پہ بزاری تھی صبح آٹھے ہیں آگے دو تین گاؤں ہو رہتے ہیں وہ وزٹ کرنے تھے اس طرح پر گوٹلی چلا جانا تھا تو چوک صائبہ سے نکلے ہیں اور آئے تھے ہم یہاں پہ گاؤں ہیں جی پلاں پلاں ہونے ٹائم گزا رہا ہے کچھ اور ابھی ہی ہو رہے ہیں جی دو بچ کے جارہ منٹ ابھی ہم نکلے ہیں پلاں سے نیکسٹ منزل ہو گی ہے ہماری پرائی ہماری رکھیں گے تھوڑا سا وہاں پہ سٹے کریں گے اس کے بعد ایک دو تین گاؤں ہو رہی ہیں ان کو بیٹاچ کرتے ہیں وہاں سے نکلیں گے یہاں پہ آگے رسطہ میں جب ہم آ رہے تھے اس وقت تو میں بنانی سکا ویلاب نہیں بنا سکا لیکن جگہیں جو تھی اور واٹر سٹیمز تھیں بڑی خوبصورت جگہ تھی ہاں پہ ابھی جاتے میں نے اس لئے دوبارہ بنائے میں نے کہا کچھ ویوز آتے سے جو آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا آتے پہ تو میں اس کر چکا تھا بھی آپ سے بھی آپ کو دکھا دیں تو یہ جو آپ کو اس طرف پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کی نیچے جو ہے بھٹسٹین ہے ایک دریاد سہار نہیں ندی کیا ہے لیکن بڑا پیار ہے یہ دیکھیں گی گاؤں گاؤں ہوتا ہے یہ دیکھیں گی پتھوں گا یہ نظریں بھٹسٹین ہے یہ مجھے گا سپر سپر گزر ہے لیکن سپر تکرہ مشکل ہے کاؤڑ سے پڑے دیل ہو رہی ہے لیکن ہوگر ہم پہر سے جائیں گے رکھیں گے پہ رخش ہو جائیں گے انشاءاللہ پہ رخش کریں گے سوہ سے ہم ویڈٹی کر رہے ہیں آخری انشاءاللہ ہم باپس صرف جائے گا کے جا رہے ہیں اگر جا کے ہم کچھ سٹے کریں گے کچھ کھانا ہوئے را کھائیں گے دن کا اور اس کے بعد ہم نیکس مزلی کی طرف جائیں گے آپ لوگوں کی طرف انشاءاللہ پارکی جہاں پہ بھی ہوگا انشاءاللہ کوئی اسی جگہ ہوگی جو دکھانے یعنی دل کو جو لگی جو سارا جو کہہ سکتے ہیں جو نظارہ دل کو لگا وہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جڑے رہیے پارکنگ ملتے ہیں موسیقی 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 اور اس کے باوجود بھی یہ بڑے زبردست طریقے سے ڈائیونگ کر رہے ہیں پیچھے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے موسیقی 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 آپ کا اندر جو تین گاؤں وزٹ کی ہیں جو آپ کو پہلے بتایا ان تینوں گاؤں پہ جانے کے لیے جو سڑک تھی انتہائی گندی انتہائی خطرناک قسم کی سڑک تھی ٹوٹی پوٹی اور سنگل سڑک تھی سنگل سڑک بھی نہیں کہا سکتے گاڑی بھی ہے گاڑی بھی بہت مشکل سے سڑک پہ جا سکتی تھی سڑک تھی نہیں بھئی آف روڈی تھا وہ گاڑی کا بھی ستیا ناث اور باقی معاملات اٹھرا گاڑی کراس کرنے ہیں وہاں پہ یہ گا� گاڑی کو جگہ دینی بڑھتی بلکل اسی طرح تھا گاڑی جانا وہاں پیچھے جاتی جہاں تک اسو جگہ ملتی تھی پھر وہاں سے واپس آگے آئے پھر دوسری گاڑی کراس ہوتی تھی اس طرح کا کوئی سین تھا اور بڑا ٹاف ٹائم تھا اور دوسرا چڑھائی ہیں اتنی خطرناک نہ کوئی ہوتل وہاں پہ موجود ہے نہ کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہیں اگر کوئی وہاں پہ جاتا بھی ہے تو بھئی اپنے کلے پینے کے لیے اپنے چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے آپ کی کنوینٹس میں کوئی پرابلم آجے گا تو بیلکل تو آپ سٹاک ہو جائیں گے بیلکل اس میں نہیں آپ یہ بہت سورس ہی نہیں ہے اسی طرح سٹاک ہو جائیں گے اور دوسرا کھانے پینے کے لیے جو اپنے ساتھ لے کے جائیں وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا شروع میں مارکیٹ ایک بنی بھی ہے چھوٹی سی ہے گاؤں کی مارکیٹ سب کو بتا کیسے ہوتے چھوٹی سک مارکیٹ ہیں لیکن آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ گاؤں میں جاتے ہیں آپ کو کچ بھی نہیں ملنے والا ہے آپ کنوینٹس جو ہے نا یہیں کہنے کہ ہنڈر پرسنٹ اوکے ہونی چاہیے اس میں آپ کا ون پرسنٹ بھی اگر کوئی کمی پیش ہیا تھا وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ روڈ جس سی کر ہم نے دیکھی ہے نا اور آپ کو کوئی آبادی بھی نظر نہیں آئے گی کوئی دھر نہیں نظر آئے گا ایسا کہ جو آپ کے آپ لے سکتے ہیں تو بہت مشکل ہے تھوڑی روڈ سے بہت ہٹکے ہیں ساری آپ کی آبادی لیکن ایک بات ہے لوگ کو اپریٹیو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور میں مان نواز ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آتا ہے بہت رسپیکٹ دیتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں باقی ہے کہ جانے کے لیے سڑا خراب ہے وہاں پہ کھانا پینا کوئی ہوتل ریسٹورنٹ کوئی آپ کو نائٹ سٹے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے دن دن میں آئے ہوتا ہے موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے بلکل باہر کے نظارے دیکھیں موسم ماشاءاللہ اتنا بہتری ہیں پلاوڈی ہواڈلہ چلوڑی ہو گیا ہے بادل آگے ہیں ہواڈ ٹھنڈی چلنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ دن کو گرمی تھی دوپ تھی اچھی خاصی دوپ تھی لیکن اچانک سے موسم چینج ہویا ہے جیسے ایسے کوئی طرف جا رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے مجھے ہم کوڈلی کی طرف جا رہے ہیں اور اکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارش ہو گی کوڈلی میں کوڈلی کی طرف جاتے ہوئی ہم نے ضروری ہے ایسے ہم جو ہےنا پنڈیس نامواز میں آبادی اسی طرح یہ ہے اور ہم نے پاہر چیک کریں جی کیمرے میں تو آپ کو ساید اس طرح نظر آ رہا ہوں ہم نے پاہر چیکاں ایک ہے اچھا تھیک آ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہا رہے ہیں۔ موسیقی